نحمدو و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انہاز القرآن ایہدی لیلتی ہی اقوام صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈی آوس کا خصوصی پروگرام ناظرین مکرم موضوع شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس میں گرامی مفتی رشید آمد خرشید صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے آج انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کو لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں اور اس سے نکلنے والے دروس اور عبر کے اوپر تفصیل انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں موضوع یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی اس سے پہلے اس کی انشاءاللہ آسان ترجمہ قرآن سے ہم تلاوت کریں گے اور اس کا پھر ترجمہ بھی پیش کریں گے اس کے بعد جائیں گے مفتی رشید آمد خرشید صاحب کے خدمت میں اور ان سے اس کی تشریح جانیں گے اس کا شان نزول جانیں گے اسی طرح سورت کی فضیلت جانیں گے تو سب سے پہلے میں اس کا تلاوت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ آسان ترجمہ قرآن سے شیخ علیہ السلام مفتی محمد تک عثمانی صاحب کے ترجمہ سے اس میں وہ فرماتے ہیں کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا انشاءاللہ جائیں گے مفتی رشید آمد صاحب کی خدمت میں اور سب سے پہلا جو سوال ہم ان سے جانیں گے وہ یہ ہوگا کہ مفت صاحب اس کی صورت کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اس صورت کا جو پس منظر ہے وہ اگر ہم آخری صورتوں کا جیسے ہمارا یہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں سلسل یہ بات ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے کہ مشرقین مکہ کی طرف سے حضور علیہ السلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے تھے اور مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جاتے تھے کبھی وہ کوئی عقلی قسم کے سوالات ہوتے تھے کبھی وہ کوئی پرانی خبریں پوچھنا شروع کر دیتے تھے تو اسی طرح حدیث مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرقین کے کچھ لوگ حضور کے پاس آیا اور حضور سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نصب بتائیں کہ آپ کے رب کا نصب کیا ہے اس کیا قبیلہ کونسا ہے خاندان کونسا ہے تو ہمیں ذرا ان کا تعارف کروائیں ظاہر ہے وہ جس طریقے سے اپنے بت بناتے تھے ان بتوں کو پوچھتے تھے اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے یا جن کو بھی وہ پوچھتے تھے جن کی عبادت کرتے تھے اس کا تو ان کو سب کچھ پتا ہوتا تھا ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہوتے تھے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود ہوتے تھے تو ان کا تصور یہ تھا کہ شاید اللہ کی طرف جو بلائے جا رہا ہے پیغمبر کی طرف سے اور یہ جس معبود یا جس اللہ کی بات کرتے ہیں وہ بھی شاید ہمارے معبودوں کی طرح کا کوئی معبود ہوگا تو اس پر اللہ تعالی نے قرآن کریم کی یہ صورت نازل فرمائی اور حضور علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ وہ یقتہ ہے وہ ایک ہی ذات ہے دنیا میں اور بینیاز ذات ہے نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے یعنی تمہارے ذہن میں جو خیال ہے تمہارے ذہن میں جو تصور ہے کہ تم اللہ کی ذات کو دوسری مخلوقات پر یا اپنے بتوں پر قیاس کرتے ہو کہ یہ ہمارا بت ہے یا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ جو تمہارا تصور ہے کہ تم کمپیر کرنا چاہ رہے ہو یا اللہ تعالی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو کسی دوسری مخلوق کے ساتھ تو بلکل غلط ہے مقابلہ کرنا ہی اور اس کا سوچنا اس کا تصور لانا یہی غلط ہے اس لیے کہ وہ ایک ہی ہے جب وہ ایک ہی ہے اس جیسا کوئی ہے نہیں اور اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا تو اس کا مطلب دنیا میں اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا یا اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا تو پھر تمہارا یہ سوال کرنا کہ اللہ کا نصب کیا ہے یا اللہ کا خاندان یا اللہ کا قبیلہ کونسا ہے ظاہر ہے یہ بلکل بمانہ ہو کر بات رہ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات وحدہو لا شریک ہے اللہ کا نہ کوئی مثل ہے نہ اللہ کی کوئی نظیر ہے نہ اللہ کی کوئی مشابہ ہے ایک ہی اکتہ ذات ہیں لہٰذا کسی پر بھی اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ فلان کی طرح ہوگا یا فلان کی طرح ہوگا وہ ہے ہی ایک جب ایک ہی ہے تو پھر یہ تصور خود ہی ختم ہو جانا چاہیے یہ سوال خود ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے تو یہ اس کا وہ پس منظر تھا جو اس کا شان نزول بھی ہے اور یہ اس کا پس منظر بھی ہے جس کے جواب میں اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی جی بہت شکریہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پس منظر بتایا دوسرا سوال ہم سے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ صورت ہے صورہ اخلاص اس کی فضیلت کیا ہے جی وہ ذرا ناظرین کے سامدے رکھتی جی بالکل یہ جو صورت ہے اس کی فضیلت مختلف صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور محدثین نے کئی کتب حدیث میں حدیث کو روایت کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک سریعہ کے اندر ایک جنگ کے اندر امیر بنا کر بھیجا تو وہ جب تشریف لے کر گئے تو جب وہ اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو اپنی ہر نماز میں وہ صورہ اخلاص پڑھتے تھے یعنی صورہ فاتحہ پڑھتے تھے پھر اس کے ساتھ صورہ اخلاص پڑھتے تھے اور صورہ اخلاص کے بعد جو صورت انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے لیکن صورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے یا تو صورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانے سے پہلے پڑھ لیتے تھے یا صورت ملانے کے بعد لیکن پڑھتے ضرور تھے صحابہ نے ان کو اس پر تنبیہ کی کہ آپ جب صورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو بس ایک ہی صورت آپ کو کافی ہے آپ دوسری صورت کیوں ملاتے ہیں اس کے ساتھ بہت سے صحابہ نے ان کو سمجھایا منع کیا لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کیا انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس جب جنگ سے فارح ہو کر سارے صحابہ تشریف لائے تو حضور ظاہر صحابہ سے ساری کارگزاری سنتے تھے ساری صورتحال کے جنگ کیسی رہی کیا ہوا کوئی شکایت کوئی بھی چیز آپ ساری باتیں سنتے تھے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ ان کا جو طریقہ تھا نماز پڑھانے کا وہ تھوڑا مختلف تھا یعنی ہم نے وہ طریقہ دیکھا نہیں نہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن یہ اس طرح کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے کیا تمہیں قرآن کی یہ صورت کافی نہیں تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ یہی صورت پڑھتے پھر رکو کر لیتے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس صورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا یعنی اس صورت سے تمہاری محبت اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کی توحید پر اللہ کی وحدانیت پر اللہ کے وحدہو لا شریک لہو ہونے پر تمہیں پورا یقین ہے اور یقین بھی نہیں بلکہ تمہیں اس عقیدے سے اتنی محبت ہے کہ تم یہ جہتے ہو کہ میں بار بار اس عقیدے کو دہراتا رہوں بار بار یہ عقیدہ میری زبان پر آتا رہے تو یہ تمہارے پکا مسلمان اور پکا مواحد اور اللہ کے ساتھ تمہارے خصوصی تعلق کی دلیل ہے تو تمہارا یہ عمل تمہیں جنت میں داخل کر دے گا حضور علیہ السلام نے ان کو اس کی یہ ایک بشارت دی حضور علیہ السلام نے ان کو اس صورت کی ایک فضیلت بتائی یہاں اس کے ساتھ یہ ایک مسئلہ بھی میں ذکر کر دوں کہ یہ علماء نے ساتھ ہی بات لکھی ہے کہ نماز میں اس طریقے سے یہ جو طرز عمل تھا یہ ان صحابی کی خصوصیت تھی حضور علیہ السلام نے ان کو اس کی اجازت دی اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو وہ چیز انوکھی بھی لگی اور حضور علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا اور پھر اس صحابی کے علاوہ ہمیں کسی صحابی کے عمل سے بھی یہ بات نہیں ملتی کہ واقعی صحابہ نے اس حدیث کو سن کر اسی طرح کرنا شروع کر دیا کہ ہر صحابی اپنی نماز میں دو دو صورتیں پڑھ رہا ہو یا صور اخلاص ضرور اس کے ساتھ پڑھ رہا ہو ایسا کوئی عمل صحابہ سے منقول اور مروی نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس صحابی کی خصوصیت تھی وگر نہ ظاہر ہے کون یہ نہیں چاہتا تھا صحابہ میں سے ان کے تو جنت کی جتنی طلب تھی جتنی تڑپ تھی انہوں نے دنیا جہان کی قربانی اس کے لیے دی تھی اپنے بچے قربان کیے تھے اپنا شہر اپنا وطن سب کچھ قربان کیا تھا انہوں نے اپنی خواہشات قربان کی تھی یقیناً یہ ان کی خواہش تھی لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ان کی خصوصیت تھے لیکن اس سے جو پیغام ہمیں ملا وہ جو صحابی تھے ان کے عمل سے اور حضور علیہ السلام کی حوصلہ افضائی سے جو ہمیں پیغام ملا وہ عقیدہ توحید کا ملا کہ عقیدہ توحید اسلام کا وہ عقیدہ ہے کہ حضور نے ان کو یہ بتایا کہ چونکہ یہ یہ جو صورت ہے تو پوری عقیدہ توحید کو بیان کر رہی ہے اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے سمد ہونے کو اس میں تو سارا اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو عقیدہ توحید پر بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے بہت زیادہ اچھے طریقے اور پابندی کے ساتھ کاربند ہونا چاہیے اور کم از کم عقیدہ توحید میں وہ کسی قسم کی ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچائے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے سے بچائے اور اس نیت سے بچائے کہ یہ سورہ اخلاص ہے سورہ اخلاص میں اللہ کا یہ پیغام ہے جب میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گا تو میں بھی اس صورت میں اس سے محبت کرنے والوں میں داخل ہو جاؤں گا حضور نے یہ فرمایا جو اس صورت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے ایک شخص کو کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا وہ قل واللہ وحد پڑھ رہے تھے بار بار پڑھ رہے تھے اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں یہ بہت کم ہے اور یہ ظاہر سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے چند اس کی آیات ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا پڑھتے ہوئے کہ یہ بہت ہی میں کوئی معمولی حصہ قرآن کریم کا تلاوت کر رہا ہوں تو انہوں نے حضور علیہ الصلاة والسلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا حضور علیہ الصلاة والسلام نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ آپ نے فرمایا قسم ہے اُذ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ صورت قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے یعنی اس صورت کو ایک دفعہ پڑھ لینا اتنا ثواب رکھتا ہے گویا کسی شخص نے قرآن کریم کا ون تھرڈ یا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا اَيَعَجِزُ أَحَدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی پڑھ لیا کرے تو صحابہ کے لئے بہت مشکل ہوا انہوں نے کہا ہم سارا دن کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں رات کو ایک تہائی قرآن پڑھنا تو بہت مشکل ہے اور صحابہ نے حضور سے کہا عرض کیا اَيُّنَا يُتِي قُدَلِكَ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سمت سلس القرآن کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ سلس القرآن ہے اگر آپ رات کو یہ ایک سورت پڑھ لوگے تو یہ ایسا ہی ہے گوئے آپ نے قرآن کریم کا پورا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کا ایک تہائی کا سواب رکھتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو تین دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کو ایک ایک سلس تین دفعہ پڑھ لیا تو ایک ایک سلس پڑھنے کا مطلب یہ گوئے اس نے قرآن کریم کا سواب اس کو حاصل ہو جائے گا تو یہ چھوٹے سے عمل سے اور بظاہر بہت معمولی سا نظر آنے والا عمل اتنا بڑا سواب رکھتا ہے کہ انسان اگر اس کا معمول بنا لے تو وہ آسانی دن میں کئی دفعہ قرآن کریم پورا ختم کرنے کا سواب حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان صبح اور شام معوضتیں جو آخری دو صورتیں قُلْ عَوْزِ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ عَوْزِ بِرَبِّ الْنَاسِ وہ صورتیں اور صور اخلاص اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اس کا معمول بنا ہے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا قُلْ کہو تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ماں اقول کہ کیا کہوں تو حضور نے فرمایا قُلْ هو اللہ احد اللہ السمد یہ پوری صورت آپ نے سنائی اور آپ نے فرمایا یہ پڑو اور المعوضتیں جو قُلْ عَوْزِ بِرَبِّ الْفَلَقُ اور قُلْ عَوْزِ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ پڑو صبح بھی اور شام بھی تین تین دفعہ آپ نے فرمایا صبح اور شام تین تین دفعہ یہ صورت پڑو صورہ اخلاص صورہ فلق صورہ ناس آپ نے فرمایا یہ کفیق من کل شئی یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے یعنی یہ جو تین صورتیں ہیں اگر کوئی شخص اس کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیتا ہے اور صبح شام تین دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہے صبح بھی پڑھ لیتا ہے شام کو بھی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے اس کی پورے دن کے مسائل کو حل فرما دیں گے پورے دن اس کو جو مشکلات آنی ہیں جو تکلیف ہیں جو ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو محفوظ رکھیں گے پریشانیوں سے جو غلط اثرات ہیں جنات کے جادو کے یہ اس کی برکت ہے تو اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نمازوں کے بعد یہ تین صورتیں پڑھی جائیں اس لئے کہ حدیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد معاوزتیں پڑھی جائیں اور بعض روایات میں معاوزات کا لفظ ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان اس بات کا احتمام کرے کہ سورہ اخلاص بھی پڑھے ایک ایک دفعہ کم از کم پڑھ لے تو اگر وہ صبح شام تین تین دفعہ پڑھ لیتا ہے پھر ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس کو آج کل جیسے ہر آدمی پریشان ہے جنات جادو اور نظرِ باد اور بہت سی چیزوں کی لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا بہترین وظیفہ ہے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے اپنے آپ کو اثراتِ بد سے بچانے کا کہ انسان ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے اور صبح شام تین تین دفعہ پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے چیزوں بہت سے شرور سے بچا کر اس کو رکھیں گے سبحان اللہ جی بڑے آسن انداز سے آپ نے صورت کی فضائل بیان فرمائے ہیں تو آخر میں نا اس سوچ بندہ جب سوچتا ہے اس صورت سے متعلق تو دکھنے میں بہت ہی مختصر ہے لیکن اس میں مضامین کے قصرت نظر آتی ہے تو ان مضامین کا خلاصہ اگر آپ بتا دیں کہ کون کون سے مضامین اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر بیان فرمائے جی بالکل اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے تفصیل تو انشاءاللہ اس کی جب مزید تفصیل میں جائیں گے تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے اگلے کسی درس میں جو اس کے بنیادی جو اس کا نکتہ ہے بنیادی اس حدیث کا اس صورت کا جو مضمون ہے وہ عقیدہ توحید ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے یہی پوچھا گیا اور مشرقین کا حضور علیہ السلام تو اسلام پر اصل جو اعتراض تھا وہ یہی تھا وہ یہی کہتے تھے کہ آپ یہ توحید کی بات نہ کریں آپ یہ کہیں جسے قلی آئیوہ القافرون کی تفسیر میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہیں اور اللہ بھی ٹھیک ہے جو چاہے ان کی عبادت کرے جو چاہے اللہ کی عبادت کرے یا ایک مہینہ بھتوں کی عبادت کر لیا کریں ایک مہینہ اللہ کی عبادت کر لیا کریں کوئی بیچ کا راستہ ایسا نکال دیں کہ نہ آپ کی بات نیچے ہو نہ ہماری بات نیچے ہو اور دونوں راضی ہو جائیں تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر جیسے قل یا ایوہ الكافرون اللہ تعالیٰ نے بالکل دوٹوک انداز میں بتا دیا اللہ عابدو ما تعابدون اللہ کم دین و کم والیدین تو کئی مقام پر کئی صورتوں میں یہ صورت بھی اسی مضمون کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ یہ چیز اس لئے ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ بات پوچھی انسان سے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جن بطوں کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا چیز پیدا کیا انہوں نے اس آسمان پیدا کیا انہوں نے زمین پیدا کی انہوں نے ہوا پیدا کی انہوں نے سمندر پیدا کیے انہوں نے پانی پیدا کیا کہ آپ اگر ان مشرقین سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا آپ ان سے جو سوال کریں گے کہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی سمندر کس نے بنایا ہوا کس نے بنائی یہ ساری کائنات کس نے بنائی تو جواب ان کا یہی ہوگا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ام خلقو من غیر شائعن ام ہم الخالقون کیا یہ ویسے ہی پیدا ہوگئے بغیر کسی چیز کے یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ام خلق السماوات والارض یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ظاہر ہے ان ساری چیزوں کی انسان نفی کرتا ہے ان ساری چیزوں کی مشرقین بھی نفی کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے میرے ساتھ کسی چیز میں کوئی پارٹنرشپ نہیں کی ہے انہوں نے میرے ساتھ میں کوئی ایسی اسوسییشن نہیں ہے ان کی میرے ساتھ کوئی ایسی مدد نہیں ہے کوئی ایسا کام ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں آتانا کہ تم جن کو پوچھتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو جب مکھی پیدا نہیں کر سکتا کوئی شخص یا کوئی معبود تمہارا تو اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے اور آگے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو اتنے عاجز ہیں کہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر اچھا کر لے جائے یہ مکھی سے اپنی چیز نہیں چھوڑا سکتے تو جب ایک شخص ایک مخلوق اتنی عاجز ہو کہ وہ مکھی پر قدرت نہ رکھتی ہو اس کو انسان اتنا بڑا بنا دے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے حالانکہ اس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ مکھی سے کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتا ظاہر یہ انسان کے لیے شریح لحاظ سے تو ناجائز ہے ہی لیکن ایک فطرت سلیمہ ایک عقل سلیم بھی اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے سکتی کہ انسان ایک ایسی بے اختیار اور ایسی چیز کے سامنے جھکے ایسی مخلوق کے سامنے جھکے جو ایک مکھی پر قدرت نہیں رکھتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بتایا لم یکل لہو کفوان احد اس جیسا کوئی ہے نہیں جب اس جیسا کوئی ہے نہیں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا لہٰذا اس سے یہ بات بڑی کلیرلی ہمیں سمجھ میں آجانی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو شریک کیا جاتا ہے بعض اوقات شریک کیا جاتا ہے عقیدے کے لحاظ سے بعض اوقات شرک کیا جاتا ہے عمل کے لحاظ سے اعتقاداً تو شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو اپنے عقیدے میں یہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کوئی شریک ہے یہ تو مشرک ہوتے ہیں ایک شرک کی قسم وہ ہے جو عقیدتا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ایک ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کے سامنے بتوں کے سامنے قبروں کے سامنے مزاروں کے سامنے وہ سارے سجدے کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ سجدہ اگرچہ وہ دل سے یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن یہ جو عمل ہے یہ عمل تو شرکی عمل ہے یہ عمل تو گناہ کا عمل ہے تو اس کا مطلب وہ عمل کچھ کر رہا ہے نہیں دیتا اس لیے کہ سجدے کی اجازت صرف اللہ کو ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر سجدے کی اجازت کسی اور کو ہوتی تو اللہ بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب کسی کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا کسی اللہ کے ولی کے سامنے کسی بزرگ کے سامنے جا کر اگر کوئی زندہ شخصیت ہے ان کے پاس جا کر ان کی مجلس میں بیٹھنا ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اور اگر ان کا انتقال ہو گیا وہ اللہ کے نیک بندے تھے ان کے وسیلے سے اس انداز میں دعا کرنا کہ یا اللہ وہ آپ کا نیک بندہ ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں میری اس محبت کے وسیلے سے کہ میں آپ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں میرے اس محبت کی وجہ سے آپ میرا یہ کام کر دیجئے میری دعا قبول کر دیجئے تو یہ در حقیقت اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ ہوگا اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ ہوگا تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے یہ ہمارا پیغام اللہ کو پہنچائیں گے تو مشرقین مکہ کا یہی عقیدہ تھا ان سے جب کہا جاتا تھا بوتوں کی عبادت نہیں کریں تو وہ آگے سے کہتے تھے ما نعبدوہم اللہ لیقربونا اللہ ظلفہ کہ ہم ان بوتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اللہ نے اپنے اور اپنے مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا جب انسان کو اللہ سے رابطہ کرنا وہ ہاتھ اٹھائے نماز میں کھڑا ہو جائے بس اللہ سے اس کا رابطہ خود بخود قائم ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے جب انسان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں مالکی یوم الدین پڑھتا ہے اس کا جواب اس کا مطلب اللہ براہ راست انسان کو سن رہا ہے اور اللہ براہ راست اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے لہٰذا اس صورت کا جو اصل مضمون اور خلاصہ ہے وہ یہ کہ انسان عقید توحید کو پہلے سمجھیں اور عقید توحید کو سمجھنے کے بعد اس پر کاربند رہیں اور اس کو فرقہ واریت کی نظر نہ کریں ہمارے ہاں اس طرح کی جب کوئی باتیں کی جاتی ہے تو لوگ اس کو دیوبندی بریلوی ہے اس طرح کے معاملات میں فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں فرقے کا یہ فلاں فرقے کا ہے اس کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سمجھا جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے قل واللہ احد کا پیغام کیا ہے لم یکل لہو کفون احد کا پیغام کیا قرآن کو سمجھیں قرآن کی تفسیر پڑھیں اس کو اچھے طریقے سے حدیث کی روشنی میں سمجھیں پھر دیکھیں کہ قرآن حدیث کے مطابق جو بات ہے اس کو قبول کر لیں چاہے وہ اس جانب والا کر رہا ہو لہٰذا اس پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دینا کہ بھر یہ تو اس نے کہا ہے لہٰذا ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ بات بالکل غلط ہے ظاہر قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ پوچھے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا تھا تم نے قرآن پڑھا تھا یا قرآن کو سمجھا تھا قرآن کسی کے پاس جا کے پڑھا سمجھا یا بس ویسے ہی اپنے فیصلے کر لیے تھے تو یہ اس صورت کا بہت بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم حقیدہ توحید پر پوری پابندی کے ساتھ کاربند رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین مکرم مفترشید آمد خرشید صاحب آج ہمارے ساتھ تھے اور صورہ اخلاص کے موضوع پر ان کی فضیلت پر اور اس کے جو خلاص ہے اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے یقیناً بہت ہی اہم صورت ہے اور قرآن کا پیغام آفا کی پیغام ہے اور صبح قیامت کی صبح تک قرآن انشاءاللہ فرام کرتا رہے گا آج کی صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر تفصیلی بات کی ہے اسی طرح توحید کا درس جو ہمیں ملتا اقید توحید کے اوپر اس آیت میں گفتگو ہوئی ہے اسی طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ ملے گا انشاءاللہ جو بھی اس کی تلاوت کرتا رہے گا اور ایک بہترین وظیفے کے طور پر بھی اس کی فضیلت تم نے بیان فرمائی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے نئے درس کے موضوع کے ساتھ اور اپنے نئے معزز بیمان کے ساتھ تب تک کلے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ